پلینٹ نائن پروڈکشن کے بینر تلے بنا نیا گیت تو میرا ہے جن ٹی وی کے ایڈیٹر انچیف ایس کے سورانہ نے ریلیز کیا بولی ورڈ سنگر رانی اندرانی شرما اور چنتن باقی والا کی آواز میں گائے اس گیت میں سنگیت سنجیو اجے نے دیا ندیشک منگولاتی کے نردیشن مبنیز خوبصورت گیت میں فیچرنگ جعوید خان اور صاحبہ دیال نے کی راجستان کی الگ الگ لوکیشن پر فلمائے گئے اس گیت میں راجستان کے دھوروں کا راجستان کی دھرتی کا روپ نکھر کر آیا ہے تو میرا ہے کہ پوری ٹیم نے جن ٹی وی ویزٹ کیا اور اس گیت کے بارے میں درشکوں سے مخاطب ہوئے ہمارا ایک سانگ بہت ہی پیارا ساس رومانٹک سانگ ہے جو آ رہا ہے آپ لوگ کے شمکش تو آپ سبھی کو دیکھنا ہے جاکہ یوٹیوب پر تُو میرا ہے ٹائپ کرنا ہے اور یہ گانا آ رہا ہے پلینٹ این پرڈکشنز کے تحت جو گانا آیا ہے یوٹیوب پر تُو میرا ہے جو رومانٹک سانگ جس کے اندر ہمارے لیڈ رول کے اندر جاوید خان جی ہے اور ساتھ میں ہی ہمارے ڈریکٹر منیش گولاتی جی میری کو سنگر رانی اندرانی شرما اور ہم نے ملکے اس کو گایا ہے اور اس کو آپ کے سامنے یہ یوٹیوب پر یہ گانا آ گیا ہے اس کو جادہ سے جادہ شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں یوٹیوب چینل پلینٹ نائن پروڈکشنز کے تحت تُو میرا ہے یہ سانگ آپ سب کے سمکش گانا آ چکا ہے اور راجستان کی دھرا پہ جوتپور جیسال میں اور کئی جگہ پہ اس کی شوٹ ہوئی ہے سب سے پہلے تھینکیو جن ٹیوی کو اس کے بعد پلینٹ نائن پروڈکشن کو جنہوں نے مجھے موقع دیئے گانے پہ گانے میں ان کے ساتھ کر رہا ہوں اور یہ میرے دو گانے کا شوٹ ابھی ہو چکا ہے جس میں پہلا گانا بھی ریلیز ہو رہا ہے تو میرا ہے اور جس کا پورا کریٹ جاتا ہے پلینٹ نائن کی ٹیم کو ڈائریکٹر جو ہیں من گھولاتی صاحب کو سنگر اندرانی شرمہ جی کو اور چمتن جی روکشٹار کو تو ان سب کو دل سے دھیر ساری شکھ کامنا ہے اور میں رائستان کی پوری جنتہ سے جن ٹیوی کے جتنے بھی درشا کے سب سے گجاریش کرنا کہ اس گانے کو جادہ سے زیادہ دیکھی جادہ سے زیادہ شیئر کری کیونکہ گانا راجستان کی دھرا پہ بنا ہے اور راجستان کے لوگوں کو لیے راجستان کے کلہ کرو کے لیے ایک نئی مہیم آج ہمارا ایک نیا گانا آیا ہے تو میرا ہے تو میری میں سب سے ہی ایک گزارش ہے میری کہ ایک گانے کو دیکھئے پلانٹ آئنگ پروڈکشنز چینل پہ جا کے اور تو میرا کو خوب پیار کیجئے سپورٹ کیجئے اور جرور شیئر کیجئے گا الورزل کے بہروڑ زلہ اسپطال کا زلہ پرمک بلبیر چھلر نے اوچک نریقشن کیا اس دوران زلہ پرمک نے اسپطال صاحب سے